السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام من العبادہ الذین استفہا اما بعد محترم ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر انیس میں پارے کا بارہ ہمارکو ہے جس کے اندر انیس آیتیں ہیں سورہ شورہ سورہ نمبر چھبیس میں آیت نمبر ایک سو اکتالیس سے آیت نمبر ون ففٹی نائن تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قذب السمود المرسلین قوم سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا اس قالا لہم اخوہم صالحون اللہ تتقون جبکہ قوم سمود کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں انی لکم رسولون امین بے شک میں تمہارے لئے ایک امانتدار رسول ہوں فتق اللہ واتیون تو تم لوگ اللہ سے ڈروا اور میری بات مانو وما اسالکم علیہ من عجر ان عجر یا الا رب العالمین اور میں دعوت تبلیغ کا تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ تو رب العالمین یعنی سارے جہان کے پالنے والے اللہ کے ذمہ ہے اَتُتْرَقُونَ فِي مَحَا هُنَا آمِنِينَ کیا تمہیں سکون کے ساتھ یہاں کی سب نعمتوں میں ہمیشہ رہنے دیا جائے گا فی جنات وعیون باغوں اور پانی کے چشموں میں وَزُرُعِونَ وَنَخْلِنْ تَلُحَا حَظِيمَ اور کھیتوں اور کھجوروں کے باغوں میں جن کے خوشے رس بھرے پھلوں سے لدے ہوئے ہوں وَتَنْحَتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر فخر کے لئے ان میں گھر بناتے ہو فَتَّقُ اللَّهَ وَاتِئُونَ تو تم لوگ اللہ سے ڈروا اور میری بات مانو وَلَا تُطِیُوا عَمْرَ الْمُسْرِفِينَ اور ان حد سے گزر جانے والوں کی بات مت مانو جو لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح یعنی صدہار کا کوئی کام نہیں کرتے قَالُوا اِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحْحَرِينَ قومِ سَمُودْ نے کہا اے صالح تم پر جادو کر دیا گیا ہے مَا أَنتَ إِلَّا بَشْرُ مِّسْلُنَا فَاتِبِ آیَةٍ اِنْكُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ تم ہم جیسے ہی انسان ہو اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لیاو قَالَ هَذِهِ نَا قَتُ اللَّهَ شِرْبُ وَلَكُمْ شِرْبُ وَيَوْمٍ مَعْلُومٍ صالح علیہ السلام نے کہا یہ اونٹنی ہے ایک دن اس اونٹنی کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک دن تمہارے پانی پینے کی باری ہے وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَجَاخُزَكُمْ عَذَابُ وَيَوْمٍ عَظِيمٍ اور تم لوگ اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ ورنہ ایک بڑے سخت دن کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا فَاقَرُوْهَا فَأَسْبَهُ نَادِمِينَ لیکن قوم سمود نے اس اونٹنی کی کونچے کاٹ کر اسے مات ڈالا اور پھر اللہ کا عذاب دے کر اپنی حرکت پر افسوس کرتے رہ گئے فَاخَزَهُمُ الْعَذَابِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَهُمَا كَانَ اَكْسَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ تو عذاب نے قوم سمود کو پکڑ لیا بے شک اس میں ایک نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ایمان والے نہیں تھے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب سب پر غالب ہے بڑا زبردست ہے بڑا مہربان ہے ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر انیس میں پارے کا بارہمہ رکو ہے جس کے اندر انیس آیتیں ہیں سورہ شعرہ سورہ نمبر 26 میں آیت نمبر 141 سے آیت نمبر 159 تک اس کے اندر قوم سمود اور ان کے نبی صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے آیت نمبر 141 پر غور کیجئے قضب سمود المرسلین قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا ان لوگوں نے تو صرف ایک رسول یعنی صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا تو اس کا مطلب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک رسول کو جھٹلانا سب کو جھٹلانا ہے کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام اس لئے آئے ہیں کہ ایک اللہ کی طرف بلائیں آیت نمبر 142 پر غور کیجئے اور ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے کہا انبیاء علیہ السلام اپنے قوم کے لئے بھائی ہیں اس لئے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا مصرد حمد حدیث نمبر 12579 وَدِتُوَنِيَ لَقِيْتُوِ اِخْوَانِي میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملو صحابہ کرام نے کہا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ السلام فرمایا بَلْأَنْتُمْ اَصْحَابِ وَلَكِنْ اِخْوَانِ الَّذِينَ آمَنُوا بِي وَلَمْ يَرَوْنِي تم لوگ تو میرے صحابہ ہو لیکن میرے بھائی تو وہ جو مجھ پر ایمان لاؤں اور مجھے دیکھا نہیں تو جتنے ایمان والے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ السلام کے بھائی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ السلام نے خود ہی کہا ہے فَتَّقُ اللَّهُ وَعَتِعُونَ تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو آگے کہو ما اسَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ اور میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا دعوت و تبلیغ کا بے شک میرا بدلہ تو رب العالمین یعنی سارے جہان کے پالنے والے کے ذمہ ہیں تو دعوت و تبلیغ کرنے کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا دعوت و تبلیغ کا جو یہ مشن ہے ایک اللہ کی طرف بلانے والا جو مشن ہے وہ نبیوں والا کام ہے اور یہ پیس والا کام نبیوں والا کام ہے قوم سمود ایک ایسی قوم تھی کہ اللہ تعالی نے ان کے ہاتھ میں ہنر دیا تھا وہ لوگ پہاڑوں کو تراش لیتے تھے اور اس میں گھر بناتے تھے اس لئے آپ دیکھئے گا مدائن سالح سعودی عرب کے اندر ان کے نام سے مشہور ہے ان کا علاقہ وَتَنْ حَتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتَنْ فَارِحِينَ اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر بہترین گھر بنا لیتے ہو سوالی علیہ السلام نے جب ان کو سمجھایا ایک اللہ کی طرف بلایا تو ان لوگوں نے کیا کہا مَا أَنْتَ إِلَّا بَشْرُمْ مِسْلُنَا آپ تو ہم جیسے انسان ہیں تو پہلے کے لوگوں نے انسان کی وجہ سے انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانیں گے اور رسول ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو انسان ہونے کا ہی انکار کر دیں تھے کہ ایسا نہیں اگر رسول ہیں تو وہ انسان نہیں ہو سکتے نعوذ باللہ ایسا سوچنا بالکل غلط ہے انبیاء علیہ السلام انسان ہی میں سے ہوتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو سمجھا سکیں بلاخر ان لوگوں نے نشانی طلب کی تو پہاڑ سے زندہ اوٹنی نکلی قَالَحَا ذِهِ نَاقَح یہ اوٹنی ہے اور یاد رکھنا اوٹنی ایک دن پانی پیے گی یا دوسرے دن تم پانی پینا بلاخر ان لوگوں نے کیا کیا اوٹنی کو مات ڈالا قدار بن صالف کا نام آتا ہے کہ اس نے پہل کیا اور کہیں لوگوں نے ساتھ دیا تو اس کے بعد اللہ تعالی نے پوری قوم کو کس طریقے سے پکڑ لیا تیز چیخ بھوچال اور زلزلے کے ذریعے ان لوگوں کو پکڑ لیا آخر اللہ نے کہا ون ففٹی ایٹ اور ون ففٹی نائن پر غور کیجئے اِن نَفِذَا لِقَالَ آَيَهُمَا قَانَ اَكْسَرُمْ مُؤْمِنِينَ بات ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو ہنر دیا اللہ تعالی نے ان کو نعمتیں دی باغات دیے لیکن ان لوگوں نے ناشکری کی تو آج بھی اللہ تعالی نے جو نعمتیں ہمیں اور آپ کو دی ہے اگر ہم ناشکری کریں گے تو اللہ تعالی وہ نعمتیں چھین لیں گے اور جو کوئی تکبر کرے گا گھمن کرے گا اللہ وہ نعمتیں چھین لے گا آج بھی دیکھ لیجے لوگ بڑے بڑے محل بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ رہیں گے طریقے سے اللہ دینے پر قادر ہے اس لئے آدمی گھمنڈ نہ کرے تکبر نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حملو قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے قرآن کریم پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دیامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ